اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علا النبی وعلالی واصحابی اجماعین اما بعد وَقَانَ مِن شِدَّةِ طَاعَتِهِمْ لَهُ أَنَّهُ نَهَا أَهْلِ الْمَدِينَةِ اَنْ قَلَمِ السَّلَاثًا حضور کی طاعت کی آخری حد اور درجہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ وسلم نے اہل مدینہ کو ان تین حضرات سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا تھا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے تو لوگوں کی طرف سے صرف اطاعت کا معاملہ ہوا اور مدینہ ان تین لوگوں کے لئے ایسا بن گیا جیسے مدینہ الاموات یہ شہر خموشہ ہے اور مردوں کا شہر ہے نہ کوئی وہاں پکارنے والا ہے نہ جواب دینے والا ہے کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تین لوگوں سے بات چیت سے منع کر دیا جو پیچھے رہے ان کے درمیان میں سے صرف تین لوگوں سے تو لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے تغیروا لنا بدل گئے یہاں تک کہ میرے لئے الارد میری جان بدل گئی زمین بدل گئی اور وہ زمین نہیں رہی جس کو میں جانتا ہوں یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ تعالیٰ علیہ جب یہ بات بہت دراز ہو گئی جفت المسلمین مسلمانوں کی دوری تو میں گیا اور میں نے دیوار فاندی تصور تو ابو قطادہ کے باغ کی وہو ابن عمی وہ میرے چچا کا لڑکا تھا بہت محبت کرتا ہم اور وہ میرے نزدیک محبوب تھا میں نے اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے کہا ابو قطادہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو وہ خاموش رہ گئے میں نے کہا دوبارہ اور میں نے قسم دی وہ خاموش رہے میں تو سہ بارہ میں نے قسم دی تو کہا اللہ اور رسول و عالم ففاظت عینی تو میری آنگوں سے آنسو بہنے لگے اور وَتَوَلَّئِتُ اور میں مڑ کر کے واپس آ گیا اور دیوار فاند کر واپس آ گیا ان کی اطاعت کا یہ بھی ایک نمونہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاب بن مالک عطاب اور دوری کے محل میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ بیوی سے جدہ رہ جاؤ تو کہا طلاق دے دوں یا کیا کروں کہا نہیں بس جدہ رہنا ہے قریب نہ ہونا ہے تو انہوں نے بیوی سے کہا میکے چلی جاؤ انہیں کے پاس رہنا جب فیصلہ کر دے گا اللہ جب آنا وَقَانَ مِنْ حُبِّهِ لِلْرَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک مثال یہ بھی ہے وَعِسَارِهِ اور آپ کو ترجیح دینے کی دنیا کی ہر ذات پر کہ غسان کا بادشاہ يَخْتُبُ عُدَّهُ وہ طالب ہوتا ہے قاب بن مالک سے دوستی رچنے کا اور تَلْحِقَهُ بِنَفْسِ ان کو اپنے سے ملانا چاہتا ہے یہ ایک بڑا امتحان تھا اس حال میں کہ اپنے محبوب کی طرف سے جفع ہے اور عطاب ہے لیکن وہ ارفض و ذالقہ لیکن وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ ایک نبتی شام کے امبات میں سے آتا ہے جو غلہ لے کر بیچنے کے لئے آتا تھا مدینہ میں وہ کہتا ہے کہ کون کعب کا پتہ بتائے گا لوگ اشارہ کرنے لگے میری جانب میرے پاس آیا تو اس نے ملک غستان کا خط دیا میں پڑا لکھا تھا میں نے فقط پڑا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اما بعد ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے نبی نے قد جعفا کا تمہارے سے دوری کی اختیار کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نہ بنائے ذلت کے گھر میں ولا مزیعہ ضائع ہونے کے گھر میں صلحق میں نہ ہمارے پاس آجاؤ اور نواسے کا تمہاری غمگوساری کریں گے میں نے جب پڑا تو کہا یہ ایک اور امتحان آ گیا فتہ امم تو بہت تن نور تن نور میں لے گیا اس کو اور اس کو جلا ڈالا من غرائبی طاعتیں اور طاعت کے اور سرات امتصال و انقیات کی عجیب و غریب واقعات میں سے وہ بھی ہے ماہ حدہ سا جو پیش آیا جبکہ شراب کی ممانعات نازل ہوئی اور فی مجلس شربین مجلس شراب کی چل رہی تھی تنانچہ ابو برائدہ اپنے والی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے شراب پر اور شراب پی رہے تھے بیٹھے ہوئے میں کھڑا ہوا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے سلام کیا تو تحریم خمر نازل ہو گئی میں نے کہا اللہ تعالی نے نازل فرمائی ایمان والوں شراب جوان اور یہ بودھ کے اسٹے چو اور پانسے جو نکالتے ہیں فال کے لیے یہ شیطان کی عمل کی گندگی ہے پجتنیبو تو اس سے بچو لعلکم تفلے ہوں تاکہ کامیاب ہو جاؤ جو رید الشیطان شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان اداوٹ ڈال دے بغض ڈال دے خمر کے ذریعے اور محسر کے ذریعے اور تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے فعلن تم منتہوں تو تم باز آ رہے ہو کے نہیں شراب سے تو میں جی تو الاسحابی میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا میں نے یہ آیت پڑھی فعلن تم منتہون بعض القوم تو بعض لوگ ایسے تھے شربتو کہ ان کی شراب اس کے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی کچھ پی تھی اور کچھ ابھی برطن میں جام میں بج گئی تھی فقالا بالعنا تو اس نے برطن کو ہٹایا تحت شفتہی العلیہ اپنے اونچے والے ہونٹ سے نیچے کر دیا جیسے کہ حجام کرتا ہے یعنی مطلب نگل دیا اور اس کو تھوک دیا برطن ہٹا کے کلی کر دی سمہ حجام جیسے کہ حجام سے مراد پچھنا لگانے والا کھنچستہ پھٹ سے انگل لگتا ہے کوئی بری چیز چلی گئی سمہ سب بو فی باطیتہم اور پھر انہوں نے وہ اپنی مٹکے میں پھر رکھ دی وہ شراب اور کہا رک گئے اللہ رک گئے اللہ من غرائب تاہ اور تاہات کے عجیب و غریب نمونوں میں اور حضور کو ترجیح دینے کے نمونوں میں اپنے جان پر اور اہل و عیال پر اور کمبے اور خاندان پر وہ واقعہ ہیں جو روایت کیا گیا عبداللہ بن عبداللہ بن عبی سے ابن جریر نے ابن زید تک سنت سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی کے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہا کہ تمہارے اببہ کیا کہتے ہیں تم نہیں دیکھ رہے ہو کہا کیا کہتے ہیں وہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہا وہ کہتا ہے کہ اگر ہم مدینے چلے جائیں گے غزوہ بن المستلیخ سے واپس تو عزت والا زلت والے کو نکال دے گا یعنی ہم لوگ حضور کو نکال دیں گے نعوذر اللہ تو تقالا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سچ کہا آپ عزت والے ہیں وہ زلت والے ہیں اس کو نکال دیں گے ہم قدیمت المدینہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول قدیمت المدینہ آپ جب مدینے آئے تو یہ عزت والے جانتے ہیں کہ ما بہا احد کوئی ایسا نہیں ابر رمینی جو میرے ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا کرنے میں ماں باپ کے ساتھ مجھ سے زیادہ بڑھ کر اچھا سلوک کرتا ہو لیکن اگر اللہ اور اس کی رسول کی رضا ہے کہ میں ان آتی اہوما برعسی ہی کہ میں ان کا سر لے کر کے آ جاؤں اللہ اور اس کے رسول کے پاس تو ان کا سر کاٹ لاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ منشا نہیں ہے تو جب مدینہ آئے تو عبداللہ بن عبداللہ بن عبیعی آیا وہ گزوے سے واپس لوٹے اور وہ مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر کے اور اپنے بسے کہا آپ ہی کہتے ہیں کہ اگر مدینہ لوٹیں گے تو عزت والا زلت والے کو نکال دے گا اللہ کی قسم آپ اعتراف کیجئے کہ عزت آپ کے لئے ہے آپ جان لیں گے کہ عزت آپ کے لئے یا اللہ کے رسول کے لئے ہے اور مدینہ کا سایہ آپ کو سایہ نہیں دے گا اور آپ مدینہ میں سایہ نہیں لیں گے کبھی بھی مگر جب تک اللہ اور اس کے رسول کا اجازت نہیں دے دیں گے تو باپ دنگ رہ گیا کہ بیٹا ایسا کیا رہا ہے کہ یہ اے خزرج والو میرا بیٹا اس کو گھر میں آنے سے روک رہا ہے اے خزرج والو میرا بیٹا گھر میں آنے سے روک رہا ہے تو کہا کہ نہیں لا یا بیہ ابدا نہیں پناہ ملے گی اگر جب تک اللہ کے رسول کی اجازت نہیں ہوگی تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور باتچیت کی ان سے جانے دو جانے دو تو کہا کہ نہیں نہیں جائیں گے جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اجازت نہیں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتایا تو کہا جاؤ کہہ دو اور کہو چھوڑ دو ان کے گھر جانے دو ان کو تو وہ آئے اور کہا جب اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا تو آمن نہ و صدق نہ پھر بات پانے لائے دو ہی تو لاؤں رہے ہیں پانچ لوگ لاؤں بلا کر ہم تو جب ہی بتاتے ہیں